اللہ الرحمن الرحیم اپنی والدہ مرہوما سیدہ کہکشان وجہد بنت سید زیغم حسین رزوی کے لئے صور فاتحہ درخواست کی خلفاتح بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تمام حاضرین جشن کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک میرے برادر نے ذکر کیا میں تو حملے کا کہیں ذکری نہیں کر رہا ہوں کوئی مائنر سا حملہ تھا حملے ہوتے رہتے ہیں اور ایسی چیزیں جہاں انسان کے لیے زندگی موت لکھی ہے وہیں پہ موت آنی ہے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے جب مریں گے تو شیر کی موت ہی مریں گے تو بہرحال میں کہیں بھی بذکر نہیں کر رہا ہوں آپ نے محبت فرمائی پر وردگر آپ کو سلامت رکھیں میں جشن پڑھوں گا اپنا پورا نہ میں نے حملے کا کہیں ذکر کیا نہ کروں گا نہ اپنے ذہن پہ سوار ہونے دیتا ہوں نہ ہی مؤمنین کے آساب پہ سوار کرتا ہوں یہ معمولی باتیں ان کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے جب یہ کربلا میں اور شام میں ازاداری نہیں روک سکے جب دربار یزید میں حسین ابنی علیہ السلام کی ازاداری نہیں روکی تو ایک ہزار لوگوں کے حملہ کرنے سے ازاداری روک جائے گی تو یہ ازاداری روکنے والی نہیں ہے میں جو آج پیش کروں گا اس کو سن لیجئے گا ازادار اکرامی جنابِ سورِ کائنات حبیبِ خدا رسولِ خدا احمدِ مجتبہ محمدِ مصفا دنیا کی محبتیں سمیٹنے آئے اللہ نے انہیں بنایا ہی محبتوں کے لیے اور یہ جملے میرے نہیں ہیں یہ حضرتِ عبد المطلب کے جملے ہیں آپ کے دادا کے جملے ہیں جب جنابِ حضرتِ عبد المطلب صلی اللہ علیہ نے حضرتِ آمنا صلی اللہ علیہ سے جنابِ سرورِ کائناتی مادرِ گرامی سے ان کے دادا نے فرمایا کیونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا پہلے ان کے بلادہ سے فرمایا کہ بھئی میری آغوش میں دے دیجی میرا یہ پوتا میری آغوش میں دے دیجی تو جنابِ آمنا اور جنابِ فاطمہ بن تیسد بابا کہتی تھی جنابِ عبد المطلب کو ان کے شہر کے بابا تھے تو اس لیے وہ بھی بابا کہتی تو جیسی جنابِ آمنا نے آغوش میں لیا رسولِ خدا کو اور جنابِ عبد المطلب کی آغوش میں رکھا تو ایک جملہ کہا کہا بابا جان میرا تو ایک ہی بچہ ہے مجھے نہیں معلوم ماں کی کیفیت کیا ہوتی لیکن میں اپنی کیفیت بتانا چاہتی ہوں جب میں محمد کو آپ کی آغوش میں دے رہی تھی تو مجھے محسوس یہ ہوتا تھا میں اپنا دل نکال کے دے رہی ہوں دیکھیں جملے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہو بہت عظیم جملہ ہے حضرتِ آمنا سلام نے لیا کہ مجھے لگتا تھا میں نے اپنا دل نکال دیا اور آپ کے ہاتھوں میں رکھا ہے تو اس وقت انہابی عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آیا اور آپ نے فرمایا کہا کہ بیٹی یہ صرف آپ کے نہیں ساری دنیا کی محبتوں ہی کے لیے آئے لوگ کہتے ہیں رسول خدا کوئی علم غیب نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں ان کے تو دادا اور ماں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبتوں ہی کے لیے آئے ہیں حضرتِ عبداللہ کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے حضرتِ عبداللہ رسول خدا کے جو والد تھے بہت خوبصورت ان کی خوبصورتی مشہور ہے یہاں تک ملتا ہے کہ مکہ کی ہر خاتون کہتی تھی اکاش میری عبداللہ سے شادی ہو جب جنابِ عبداللہ کی شادی ہو گئی نا حضرتِ آمنا سے حضرتِ آمنا دیکھیں مولا امیر علیہ السلام نے جب رسولِ خدا کیلئے نحضب علاقہ میں جملہ فرمایا ہے نا تو فرماتے ہیں جہاں جنابِ آدم سے رسولِ خدا کا شجرہ ان کے انسیسٹریز ان کے جو اجداد تھے جہاں پہ بھی ان کا شجرہ دو حصوں میں تقسیم ہوا بھئی یہ دادا ہیں مثال کے طور پر ان کے بعد یہ کئی بھائی ہیں ان کے تو کہا جو سب سے افضل و اشرف تھے وہ رسولِ خدا کے اجداد تھے جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے جیسے مثال کے طور پر اب جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرتِ سارہ سے حضرتِ سارہ ایک نبی کی بیٹی تھی ایک نبی کی بہن تھی حضرتِ لوت کی بہن تھی ایک نبی کی زوجہ تھی اور آنے والے ایک نبی اسحاق کی ماں تھی لیکن اللہ نے یہ دیکھا کہ ایک بی بی سارہ سے افضل ہے وہ ہے حاجرہ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم اب اسماعیل سارہ کے بطن سے نہیں آئیں حاجرہ کے بطن سے آئیں گے کیونکہ حاجرہ سارہ سے افضل ہے میرے محمد کے اجداد میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سب سے افضل نہ ہو اب پہنچ رہے ہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے مولا علی فرماتے ہیں جو سب سے افضل و اشرف تھے وہ اجدادِ رسولِ خدا تھے دیکھیں رسولِ خدا کو سمجھنا ہے نا تو پھر مولا علی سے سمجھیں اوروں سے نہ سمجھیں پتہ نہیں کیا سمجھ جائیں گے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں وہ نبوت سمجھانے بیٹھیں گے کچھ اور سمجھا کے بھی جو جانے کے نامی نبوت کو رسالت ماہ آپ کو سمجھنا ہے تو مولا علی سے سمجھیں تو مولا علی فرماتے ہیں جو سب سے افضل و اشرف تھے وہ رسولِ خدا کے اجداد تو حضرتِ آمنہ بہت پاک دامنا تھی اچھا اب جنابِ رسولِ خدا کے دیکھیں مدینہ اور یہ جو اطراف کے علاقے ہیں نا یسرب نامتہ اور ابوا جہاں جنابِ محمد عظم کی ولادت ہوئی جہاں سے جنابِ آمنہ تھی یہاں پہلے سے رسولِ خدا کے رشتے تھے یعنی آپ کی والدہ وہیں سے تھی نانا وہاں سے تھے حضرتِ حاشم کی والدہ وہاں سے تھی تو پہلے سے وہاں سے رشتے تھے تب ہی آپ حجرت کر کے وہاں گئے تھے کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں تو حضرتِ آمنہ سلام علیہ وسلم جنابِ عبداللہ نے رشتہ دیا اور رشتہ ہوا تو اب مکہ کی خاتون سے جنابِ عبداللہ نے سوال کیا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو کرنا ہی اب شادی نہیں کرنا چاہتی ہے کہ کیوں کیا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ آ گیا کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں یعنی وہ مشرق و کافر بھی سمجھ رہے تھے یہ جو نور ہے یہ عام نور نہیں ہے نہیں سمجھ آیا تو مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا میرے جملے پہنچ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں مسلمان آج تک بحث کر رہے ہیں نوری تھے خاکی تھے وہ مشرق و کافر بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ عام ہستیاں نہیں ہیں حضرت عبداللہ دیکھیں بھائی زانے کی رامی میں اب کیسے آپ کی خدمتیں پیش کروں کہ بعض اوقات بعض افراد ہوتے ہیں غیر مسلم ہوتے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن توجہ لیکن بعض مؤمن ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں کے نور بتا رہے ہوتے ہیں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو نور ایمان کچھ اور ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں یہ جو ایمان کا نور ہے ایزانے کی رامی آپ میں چلیں جو لوگ نہیں پہنچے ہیں میں بہت عدا وضاحت میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں میرے ایک بزرگ ہیں آگستان میں وہ کہہ لگے کہ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں مجالس کے لئے تو کہنے لگے میں بعض اوقات پاکستان کے نا گاؤں دہاتوں میں بھی جاتا ہوں جہاں شیعہ رہتے ہیں گاؤں دہات لوگ آتے ہیں بیچاروں کے پاؤں پر نہیں دھولے ہوتے ہیں میلے کپڑے ہوتے ہیں کہ لیکن پھر بھی جب آپ مجلس میں آئے تو خوشبو بتاتی ہے یہاں اہل بیعت کا ذکر ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اور بعض اور محفیلوں میں چلے جائیے سب سوٹیڈ بوٹیڈ بیٹھے ہوں گے توجہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں ایزانہ جرا کہ لیکن وہ جو ایمان کا اتقان کا جو ایک نور ہے ایزانہ کے رامی آپ دیکھیں گے ایک مؤمن کا اپنا چہرہ ہی الگ ہوگا تفریقہ کے جنگل میں بھی رہنے والا ہوگا نور بتائے گا یہ ایلی والا ہے ایسا ہی ہے میرے کچھ بھائی پہنچ رہے ہیں تو ایزانہ کے رامی آپ جنابے سرور کائنات کا نور حسوچی اجداد کا کیسا چہرہ ہوگا آپ کے ذہنوں میں ہیں نا اب رہا کا واقعہ ہاتھی والا جو اب رہا آیا تھا یمن سے میں مکہ کو خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا یمن میں نیا مکہ بناوں گا خانہ کعبہ بناوں گا لوگ حج کے لئے وہاں آئیں گے تو جب وہ آیا تو جنابے عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ بھئی اس نے سارے آپ کے اونٹ گائے بکریاں اپنے قبضے میں بھیڑے سب اپنے قبضے میں لے لی تو جنابے عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں میں سے دو بیٹوں کو آواز دی کہا ابو طالب حمزہ ساتھ چلو انہیں بھی پتا یہ دو ہی کافی ہیں لشکر لے کے کہ نہیں گئے فوج لے کے نہیں گئے کہا میرے ساتھ چلو مجھے اب رہا سے بات کرنے ہیں اب سارے علماء نے لکھا کہ اب رہا نے ہاتھی آپ نے یعنی ٹرین کرنا تو اب وہ کیا ہوتا ہے اب ہاتھی بھی آپ نے کبھی سرکس وغیرہ میں دیکھا ہو سرکس ہو بس میں نہیں دیکھی آپ لوگوں سے کس نے دیکھی نہیں کبھی ہاں ہوں کر لیجئے جشن ہے تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی وغیرہ صدھالے ٹرین ہو جاتے ہیں اونٹ کو گھوڑے کو یہ بہت سے جانور ہیں جن کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں تو اب ہاتھی انہوں نے ٹرین کر رکھا تھا اب رہا نے کہا بھئے جیسی کوئی آدمی آئے تو وہ فوراں بعض کا ہاتھی بہت بڑا وجود ہوتا ہے جب وہ دو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک خوف بیٹھ جاتا ہے تو کہا اس کو ٹرین کر کے رکھو جیسی دشمن آئے تو فوراں یہ جو ٹرین ہاتھی ہے اس کو سامنے رکھنا اور وہ اس پہ روپ ڈال لے تو اتنے میں پتا چلا کے بھی کہا کہ بھی آپ سے جو قریش کے سردار ہیں عبد المطلی وہ ملنے آئے کہا بھلا لاؤ کہا وہ ہاتھی پہلے سامنے لے آنا ذرا وہ ایک مرتبہ عبد المطلی پہ روپ ڈال دے پھر لے آنا ہاتھی نے جناب عبد المطلی کو دیکھا ٹرین کرنے والے نے اشارہ کیا وہ پاؤں پہ نہیں آئے اب سارے مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ ابراہ نے پوچھا کیا بات ہے ہاتھی نے عبد المطلی کو ڈرائے کہ انہیں کہا ہم تو لے آئے چھے لیکن عبد المطلی کی پیشانی پہ ایک نور تھا ہاتھی نے وہ نور دیکھا اور وہ خود روپ میں آ گیا توجہ اب رہا کا فوجی ہے اب رہا کا ہاتھی ہے لیکن وہ بھی سمجھ رہا ہے پیشانی پہ نور ہے اب سارے مسلمانوں نے یہ لکھا ہے وہ نور رسول خدا کا نور تھا جو عبد المطلی کی پیشانی پہ تھا پھر کیوں بحث کر رہا ہے محمد نوری ہے یہ خاکی جب ان کے دادا کی پیشانی پہ بھی ان کے وجود مقدس کا نور تھا ایدانہ کی نامی میرے جملے پہنچ رہے ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اب رہا کا ہاتھی ڈرائیا نہیں اس نے حضرت عبد المطلی کو کیونکہ اور جناب عبد المطلی نے جملہ کہا کہ بھئی آپ میرے تمہارے لوگوں نے تمہارے لشکر نے فوج نے میرے اونٹوں میرے مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں واپس کر دیں اور کچھ کا کچھ نہیں آپ نے بہت چھوٹی بات کی میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ قریش کے سردار ہیں میں خانہ کعبہ ڈھانے آیا ہوں آپ درخواست کریں گے میں خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤں لیکن آپ نے تو اپنے جانوروں کی بات کی تو جناب عبد المطلی نے مشہور و معروف جملہ فرمایا کہا انا رب العبلی ولی البہت رب میں ان جانوروں کا مالک ہوں کعبہ کا اپنا مالک ہے کعبہ کا اپنا مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا اور اللہ نے حفاظت کر کے بتایا توجہ توجہ بھے مجمع کی توجہ ہو ان مسلمانوں کو بھی سلام ہے جنہوں نے ایسے ایسے اجداد رسول خدا کو باپ کو چچا کو دادا کو کافر لکھ کر آج کے بھی مسلمانوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہے توحید پہ ایک مسلمان کا اتنا پختہ ایمان نہیں جتنا حضرت عبد المطلب و عبو طالب کا تھا مجھانے کے نامے کس کا اتنا آج میرا چیلنج ہے کوئی اتنا بڑا مجھے مومن دکھائی ہے جسے اتنا یقین و اللہ کے اوپر اور مجھانے کے نامے ویسا ہی ہوا جیسا جہاں جناب عبد المطلب نے فرمایا تھا تو تفصیل کا وقت نہیں ہے میں جانے کے نامے یہ جناب سرور کائنات کے اقتدار میں نے کیونکہ کچھ برادران کل والے جشن سے موجود ہیں اس لئے میں تو دہران نہیں رہا تو میں سوچ نہیں ہے تو یہی کر کہتا ہے میں کل والا ہی جشن دہران دوں لیکن آج کل جہاں افراد بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں اور جشن بھی پڑھنے کے بعد پہلے پہنچ جاتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے یہ شورا کے لئے تو بہت آسان ہے وہ کہتے تھے وہی کلام سنا دیجئے ہمارے لئے بہت ادا مسئلہ ہم پڑھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ پچھلا والا جشن پھر سنا دی تو اس لئے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نعمت آلے پیش کروں کہ کچھ برادران میرے کچھ بزرگ کل کے جشن سے موجود ہیں ایزان کی رامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اس پر توجہ کی جائے گا تو رسم یہ تھی کہ قبیلے کا سردار یہ خاندان کا بڑا اپنے بچے کا پوتے کا یا نواسے کا نام رکھا کرتا تھا آج بھی ایسا ہے ہے یا نہیں ہے دو چار لوگ ہی بول رہے ہیں لندن میں نہیں ہوگا شاید ہے تو ایزان کی رامی بڑوں کی ابھی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا کوئی نام رکھے اور عام طور سے ابھی بھی ہمارے یہاں پاکستان میں ہندوستان میں رسم ہے کہ اگر کوئی بڑا نام رکھ دے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتے کہ بھی بیٹا یا بہو یا بیٹی یا داماد نام رکھے ابھی ہم نے جب نام رکھ دیا تھا تو پھر آپ نے نام کیوں رکھا نہیں ہے مجموع ایزان کی رامی باقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہے تو اب سارے کے سارے مجموع نے کہا کہ بھئی سب خاندان جتنے بھی بچے پیدا ہوا ان سب کے نام رکھے جائیں گے تو ہر آدمی اپنے خاندان کا بچہ لاتا ہاتھوں پر اٹھا کے کہتا میں نے کیا نام رکھا کہ عبدالعزہ عزہ کا بندہ توجہ عبدالحبل سارے کے سارے نام رکھ رہے تھے بتوں کے اوپر ایک مرتبہ کا عبدالمطلب آپ کے گھر میں بھی تو پوتے کی ولادت ہوئی ہے آپ نے کیا نام رکھا آپ نے پیمبر کو ہاتھوں پہ اتنا بلند کیا کہ سر سے اوپر لے گئے جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام حبیبِ خدا کو اپنے سر سے اونچے اٹھا کے کہا سمیتہو محمد میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا سارے مکہ والوں نے اعتراض کیا آج تک ہم نے نام محمد سنا ہی نہیں ہے عرب چھے حمد سے محمد ہے حامد محمود محمد توجہ حامد حمد کرنے والا محمود جس کی حمد کی جائے محمد جس کی بہت زیادہ تعلیف کی جائے تو سارے عرب لوگوں نے اعتراض کیا آج تک ہم نے یہ نام نہیں سنا کشی کا نام محمد نہیں رکھا گیا آپ نے کیوں رکھا کیا کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا ہے میرے اس پوتے کا نام عام ہوگا ان سب کا اعتراض تھا آج تک یہ نام رکھا نہیں گیا محمد تو آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ نام عام ہوگا آج دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام برطانیہ میں دیکھتے ہیں نا کہ ریکرڈز لکھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے زیادہ قومن نے یورپینز میں جان اور سرنیم سمیت جان سمیت یہ سرنیم فرس جو ہے فرس نیم جان اور سرنیم سمیت یہ سب زیادہ مشہور تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب سارے ریکرڈز دنیا کے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ رکھا جانے والا فرس نیم محمد ہے اور سرنیم حسین اب دیکھیں جناب عبد المطلب اس زمانے میں فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے اس پوتے کا نام عام ہو جائے گا آج کسی کا نہیں ہے اب عام ہوگا یعنی آپ مستقبل دیکھ کے بتا رہے تھے یہ نام عام ہونے والا ہے اور اگر آپ مستقبل نہیں دیکھ رہے تو پھر مانو اللہ انہیں بتا رہا تھا کہ عبد المطلب آپ کے اس پوتے کا نام عام ہونے والا ہے آپ نام محمد رکھئے ایزانے کے نامی ساری خواتین نے کہا آمنا آپ کے تو شہر کبھی انتقال ہو چکا ہے یہ ایک ہی بچہ ہے آپ کے گھر میں تو آپ کے خسر موظر میں نام رکھ دیا ہے اور نام محمد رکھا ہے آپ نے بھی کوئی نام رکھا کہاں احمد کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں میں نے ابھی پیش کیا تھا اگر کوئی بڑا نام رکھ دے اور ہو بھی قبیلے کا سردار تو لڑائیاں ہو جائیں گے جب ہم نے نام محمد رکھ دیا تھا تو آپ نے کیوں احمد رکھا ہماری بھی حسرتیں چھی سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ مجھے عبداللہ سے محبت چھی اس کا ایک ہی تو بیٹا میں نے نام محمد رکھا پھر آپ نے کیوں نہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی اختلاف نہیں ہوا کسی نے نہیں لکھا کچھ لوگ پہت سے گئے ہیں کسی نے نہیں لکھا کہ اختلاف ہوا دونوں جانتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھئی قرآن کریم میں ہے نا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں نام ہمیشہ احمد بتایا ہے یعطی بن بادی اس میں ہو احمد کہ جناب عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد ہوگا توجہو اب سارے انبیاء جناب موسیٰ جناب عیسیٰ جناب عبراہیم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء بتا گئے تھے بعد میں ایک نبی آنے والا نام احمد ہوگا اور آسمانوں میں نام محمد ہے تو کسی نے آسمان سے اتارا کسی نے کتابوں سے نکالا توجہ فرما رہا ہے موسیٰ تو کسی نے کسییں نام اصل کنے والی انبیاء کھ بنوش کھپوش کھم با جدی کھپوش کھپنکر کھپوش کھپوش أوں فرما رہا ہے اور بھی لوگ آ گئے ہیں جو کل والا جوشن میں تھے اس لیے میں نے اچھا ہی کیا کہ میں نے موضوع الگ یہ رکھا ہے تو میں نے کل کا بلکل وہ دہرانے رہوں الفاظ تھا کہ وہاں والے افراد بھی آج سیکھیں اور مزید جو جانے کے رامی جناب عبد المطلب نے نام رکھا محمد سمیتہ محمد میں نے اپنے سپوتے کا نام محمد رکھا جناب عامنہ نے فرمایا میں نے نام احمد رکھا قرآن میں ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے عیسیٰ سے کہا تھا بتا دو تمہارے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد ہوگا اب اتفاق کی بات تو ہو نہیں سکتی بھئی یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ماں نے احمد رکھ دیا دادہ نے محمد رکھا لڑائی بھی نہیں ہوئی انہیں بھی پتا تھا آسمانوں میں محمد ہے ماں کو بھی پتا تھا تورہ زبور انجیل میں احمد ہے ایزانہ کے رامی یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں یعنی ماں کو اور دادہ کو پتا ہے کہ یہ خاص ہے اور ہمیں ان کے حفاظت کرنی ہے اب جناب عبد المطلی بھی حفاظت کر رہے ہیں جناب عامنہ بھی حفاظت کر رہی ہیں جناب عبو طالب بھی جناب فاطمہ بن تیسد بھی جناب حمزہ بھی کیوں کہ یہ خاص ہیں اور جناب خدیجہ کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کر رہی ہیں نہیں ہمیں جو بشارت دی گئی ہے ہم انہی سے شادی کریں گے یعنی ان سب کو بشارت پیمبر کی وجہ سے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں ان سب حسیوں کو بشارت رسول خدا کی وجہ سے تو کیا رسول خدا کو کوئی بشارت نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں حضرت عرامی جس حبیب کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو بشارت دی اے عبد المطلیب آپ کے گھر میں وہ پوتا آئے گا جو اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے اے عبد المطلیب وہ آپ کا بھتیجہ ہوگا جو اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے اے جانے کے لئے میں جملے پیش کرنا ہوں تو بچپنے سے اتنی محبتوں سے پالا سب نے کہ جب جناب رسول خدا سے مدینے میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے پہنبر نے ہاتھوں کو بھلند کیا کہ پرورد گارہ میرا شہر ہے میرے ماننے والے ہیں بارش برسا دے انہوں نے مجھ سے کہا جیسے ابھی پہنبر کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھی بارش برسنے لگے سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی توجہ یہاں بارش برس رہی تھی پہنبر مسکر آ رہے تھے آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگے اتنا مسکر آئے ہستے نہیں تھی پہنبر مسکر آتے تھے تو جب آپ مسکر آ رہے تھے سمائل کرتے تھے لاف نہیں کرتے تھے تو آپ مسکر آ رہے تھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا تبسم فرما رہے ہیں کیوں کہ مجھے چچا یاد آگئے مجھے میرے چچا یاد آگئے کہ یا رسول اللہ کیوں کہ کل جب مکہ والے میرے چچا سے کہتے تھے اے ابو چالب بارش کی دعا کیجئے تو میرے چچا میرا واسطہ دے کے دعا کرتے تھے آج مجھے چچا یاد آرہے ہیں کہ کتنے خوش ہوں گے کہ محمد خود اس قابل ہو گئے ایزان اکرامی آپ دیکھیں دنیا کے اندر عام طور سے مکہ والے جانتے ہیں کیا کہہ رہا تھے اللہ نے اگر مکہ ہی سے کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی پیسے والے کو بنا دیتے ہیں نہیں ہیں لوگ ایک سے قبیلے کا سردار موجود ہے ایک ٹرائبل لیڈرز ایک حضرت یہ مسعود ہیں بڑے بڑے جیئے جو قبیلے کے سردار تھے پاک دامن بھی ایسا نہیں تھے کہ سارے اتبائی تھے ابو صفیانی تھے پتہ نہیں لوگ پہت رہے نہیں پہت رہے سب کے میں نام نہیں لے سکتا ہوں یہ ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے شرابی کبابی تھے نہیں یہ نیک لوگ بھی تھے ایک کا دکہ ہی تھے آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں اب مکہ والے کہہ لگے کر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو یہ اروہ اپنے مسعود ہیں بڑے بڑے جیئے لوگ موجود ہیں سردار ہیں اللہ نے ایک یتیم ہی کو کیوں بنایا توجہ اللہ کی بھی یہی چوئیس ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں یتیم ہیں لا وارث ہیں اللہ نے کہا جسے تم لا وارث کہہ رہے ہیں میں کائنات کا وارث اسی کو علا ہوں حجانہ کرامی اللہ نے کائنات کا وارث بنایا تو ایک یتیم کو اور اتنا محبت سے حضرت ابو طالب نے پھالا بھئی میں چند جملے پیش کروں گا بچپنے کے صرف رسول خدا کے جوانی کے نہیں صرف بچپنہ کہ جب چھ برس کے چھ والدہ دنیا سے چلے گئے آٹھ برس کے سے جنابے عبد المطلیب آپ کے دادا انگلی پکڑ کے پیمبر کے ساتھ تواف کر رہے تھا کعبے کا کہ جب جنابے عبد المطلیب یہ وہ اوور ہنڈرڈ شاید ایک سو اسی برس کے قریب تھے جیسے گرے تو یعنی دل کا آرہزہ ہوا گر گئے تو سارا مجمع ان کو اٹھا کے لے جانے لگا باہر پیمبر اسلام نے فرمایا نہیں خانہ کعبہ کے اندر لے چلو کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر لے چلو کلید انہی کے پاس سی کھولا اندر لے آئے تو جناب عبد المطلیب کے بیٹے بیٹے ہیں جمع ہونے لگے سارے بیٹے بیٹے آنے لگے ان کی بہویں آنے لگیں سب داماد سب جمع ہونے لگے تو انہوں نے دائیں طرف اپنے رائٹ سائیڈ پہ حضرت رسول خدا کو بٹھا رہا کچھ لوگ پہنچ گیا ہے بھئی میں دیکھیں فضائل پڑھ رہا ہوں پہمبر کے جانتا ہوں کہ یہ تو اب دائیں طرف پہمبر اسلام کو بٹھایا اور سارے کے سارے بیٹے بیٹیاں آپ کے اُلٹی طرف تھے ایک مرتبہ آواز دیکھا ابو طالب کہا تو ابو لہب نے کہا کہ بابا جان مجھے وسیعت کر دیجئے کہا تجھ سے وسیعت نہیں وسیعت مجھے صرف ابو طالب سے کرنی ہے میرے بعد وہی تمہارا سردار وہ سردار ہے اسی سے وسیعت کرنی ہے کہ ابو طالب کو بلاؤ کتنے میں کوئی گئے کہا کہ آپ کو آپ کے بابا بلا رہے ہیں جناب ابو طالب تشریف لائے سارا مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو رسول خدا کا ہاتھ لیا سیدھا ہاتھ لیا جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا توجہ رسول خدا کہا جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دینے کے بعد جناب عبد المطلب نے فرمایا ابو طالب محمد کو میں نے آپ کے حوالے کیا انہیں کبھی بھتیجہ نہ سمجھئے گا نیفیوں نہ سمجھئے گا یہی سمجھئے گا میرا اپنا بیٹا جیسے اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں ویسے محمد سے محبت کی جئے گا جناب ابو طالب نے فرمایا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے اپنے بیٹوں سے زیادہ محمد کا محبت دوں گا کبھی نہیں سمجھوں گا بھائی کا اپنے سر پہ بٹھاؤں گا جو وعدہ کیا تھا جناب ابو طالب نے پورا کر دکھایا اتنی ہی محبت دی جتنی وعدہ کیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت دی حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی میرے چچا نے مجھے محبت دی کہ جہاں میرا پسینہ گرتا تھا جناب ابو طالب اپنی جان قربان کرنے پہ تیار کہ میرے بیٹے میرے لال کبھی پوری زندگی جناب رسول خدا کو کبھی محصول ہے اب پیمبر کی حدیث ہے اب یہ حدیث سن لیجے گا حدیث نبوی ہے میں شباہ پشاور سید سلطان الوائزین شیرازی کتاب سے پیش کر رہا بہت بڑے عالم گزریں جن کا پشاور میں مناظرہ ہوا تھا اور یہ کتاب چھپ چکی ہے پشاور نائٹس کے نام سے انگلیش میں بھی اردو میں فارسی میں اصل کتاب ہے کئی زبانوں میں لے علی بشاور عربی میں بھی ہے کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا ہے امامت کے موضوع پہ شیعہ دین کے موضوع پہ اگر آپ نے کوئی بھی کامل ترین مناظرہ پڑھنا یا کتاب پڑھنی ہے تو شباہ پشاور پڑھنی پشاور نائٹس پڑھ لیجئے اس کے علاوہ آپ کو کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی امامت کے موضوع پہ اس سے بڑی کتاب نہیں آپ لوگ تو پریشان ہوگا تو اب یہ ہے زقیم ہے کتاب تھوڑی سی ڈیٹیل ہے بہت زیادہ لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا تو وہاں پہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اللہ نے جہنم کی آگ کو رسول خدا نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا اس سل پہ جس میں میں تھا اس رحم میں جس میں میں تھا وعلا رحم حملن یعنی اس ماں پہ جس نے مجھ جنا اس ماں پہ جہنم کو حرام قرار دیا اس باپ پہ جس کے پاس میں رہا وعلا جہرن اور اس گوت پہ اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا جس نے مجھے پالا کچھ لوگ پہنس گیا ہیں پیامبر اسلام نے فرمایا اللہ نے اس سل پہ یعنی حضرت عبداللہ پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا اس رحم پہ اس بوم پہ جس نے مجھے حمل کیا یعنی میری ماں پہ اور تیسرا وہ گوت جس نے مجھے پالا توجہ یہ نہیں کہا جنت کو واجب قرار دیا یہ کہا جہنم کو حرام قرار دیا کچھ لوگ پہنچ گئے باقی پریشان ہیں اگر آپ فرماتے جنت واجب ہے تو جنت انسان جہنم سے ہو کے بھی جا سکتا ہے لیکن پیامبر نے فرمایا اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا یعنی جہنم میں کبھی نہیں جائیں گے اب اگر کوئی اپنی کتاب میں لکھے تو سمجھ لو پیامبر کی حدیث کی مخالفہ کہ رہا توجہ فرما رہے ہیں ایسے دانے کے نامے کہ حبیبِ خدا فرما رہے ہیں اللہ نے میرے والد میری ماں میرے باپ میرے ماں اور میرے چچا پہ جہنم کو حرام قرار دیا ایسے دانے کے نامے ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے چھوٹے امام کی حدیث ہے کہ روزِ قیامت اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں گے تو حضرتِ ابو طالب اور حضرتِ خدیجہ سب کی شفاعت کر دیں گے پھر بھی ان کا حق کے شفاعت ختم نہیں ہوگا کیوں کیونکہ انہوں نے رسولِ خدا کو اتنی محبت سے پالا اور انہوں نے اس محبت سے رسولِ خدا پہ اپنی ساری دولت کو قربان کی اب آئیں درہا جو جملے پیش کر رہا ہوں یہ حدیث شیعہ سننی دونوں کتابوں میں یہ حدیث بھی وقت کے اندر اندر مکمل کروں گا جو مجھے کہا گیا تھا ابھی تک تو میرے صاحب سے تو وقت ہے آدھا گھنٹہ ہوا تو تجدانے کے رامی جو پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجئے گا کہ حدیثِ نبوی ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اکثر لوگ اس کو سناتے ہیں نا کہ رسولِ خدا نے انگلیوں کے ایسے اشارہ کیا کہ ایک وی کا سائن بنایا رسولِ خدا نے ایسے دونگلیں اٹھائیں کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی یہ آج ٹیلی ویژن پر پاکستان کے جتنے بھی ہیں اور میں نے یوکے کی بھی بعض مذہبی ہے تو نہیں ٹائم ملتا دیکھتا نہیں ہوں ان سارے مذہبی چینلوں پر بھی آ رہا ہوتا ہے یتیم خانوں کی آپ کفالت کیجئے پیمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے شک بھی نہیں ہے توجہ کہ جو یتیم کی کفالت کرے یتیم کو پالے گا وہ پیمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں تو مجھے کہلے نہیں دیجئے ایک عام یتیم کو پالنے والا پیمبر کے ساتھ جنت میں جائے اور جس جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو ان کے متعلق کیا خیال ہے میدان کے نامی سب سے عظیم یتیم رسول خدا اور سب سے عظیم کفالت کرنے والے حضرت ابو طالع ہے کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنی سرداری کو قربان کیا صلاة اللہ محمد والے صلاة اللہ محمد محمد شک کر رہے ہیں ایک چوہ پول نالت کے دین پر کہ تمہیں اس سے پڑھ رہا ہے ابو قرمہ رسول کا ایک پوری قائمنات میں مسلمان نہیں ہے تو اس کو قربان فالے والے صلاة اللہ محمد محمد ہی وزیر ہی وزیر صلاة اللہ محمد صلاة جیتر صلاة اللہ محمد صلاة اللہ محمد تودہ فرما رہے ہیں عزیزان کے دین جنہوں نے یہاں پہ سروری قائنات کے بچپنہ اور یہ بچپنے ہی کے واقعات کے اندر ہے کہ جب ایک خاتون سے متعلق ہے نا کہ وہ بیمار تھیں سارے کی سارے جادوگرنیاں آئیں اور جادوگر آنے لگے کہ بھی ہم ابھی ابھی ٹھیک کر دیں گے پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا جادو ٹونا پاکستانیوں کو چپے چپے پہ لکھا ہے ایک دفعہ فون کر کے تو دیکھیں عاشق قدموں میں سانس جو ہے وہ بالکل غلام بن جائے گی پاکستانیوں نے مجھے تو تاجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ دو نارے لگے ہوتے ہیں دوسرے والا بتا بھی نہیں سکتا ہوں تو پورے پاکستان میں کہیں چلے جائیں شہروں میں گاؤں دے ہاتھوں تک کے اندر فلاں بابا کا نمبر موجود ہے اتنے ہی تم مقدس ہو تو نمبر کیوں رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو خود آنے لیں تو تمہیں تلاش کر لیں گے اب یہ بہرحال او زمانے میں بوڑی خاتون کے پاس سارے کے سارے پہمبر اسلام کے جو عزہ کے اندر ایک خاتون بوڑی خاتون اور عورتیں صاحبہ آکے مختلف ٹوٹکے کرنے لگے ایک مرتبہ سرور کائنات جو بہت کم سند صرف چار برس کے چھے آگے بڑھے سارے بوتوں کو پھیکا انہوں نے کہا کہ عذاب آئے گا اس بچے پہ اس نے بوتوں کو پھیک دیا جناب ابو طالب نے کہا خبردار ہاتھ نہ لگانا میرا بھتیجہ توجہ بوتوں کا ماننے والا بھتیجہ کی محبت نہیں دیکھتا پہلے اپنی عبادت دیکھتا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو حضرت پیمبر اسلام آگے بڑھے سارے بوتوں کو پھیکا کہا ہج جاؤ آگے بڑھے پیشانی پہ ہاتھ رکا کہا اٹھ کے بیٹھ جائیے آپ ٹھیک ہو گئی ہیں اور سارے مجمع نے دیکھا وہ ٹھیک ہو گئی تھی جس کا ہاتھ مس ہو اور شفا دے دے کیسے ممکن ہے زری پہ جائے کوئی شفا نہ لائے توجہ فرما رہے ہیں یہ عظمت ہے جناب سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے رامی یہ آپ کی عظمت چھی اور آپ کے یعنی اثر یہ تھا صحابہ کے لئے یہ ملتا ہے کہ آپ جب وضو کرتے تھے سرور کائنا تو صحابہ کہتے تھے پانی گرنے نہ دینا یہ پانی جیسے ہی پہمبر وضو کریں وہ ظرف میں لے لینا ایک برطن لاتے تھے اس میں لے جاتے کب بیماروں کو پلا دینا ٹھیک ہو جائیں بے ایمان کو پلانا ایماندار ہو جائے گا تو سارے صحابہ پیمبر کے وضو کا پانی توجہ مس ہوا پانی نہیں وضو کا وضو کا استعمال شدہ پانی بیماروں کو شفا کے لئے تبرکن پلاتے تھے اوہ تبرک کے منکروں صحابہ تبرک کو مانتے تھے پیمبر کے بدن کا مس ہوا پانی ایزانی کی رامی کہتے تھے اگر کوئی بیمان پی لے گا اسے ایمان آ جائے گا اس کے اندر اثر تھا یہ پیمبر کے بدن کا مس ہوا پانی ہے ایزانی کی رامی یہاں سرور کائنات کے جس میں مبارک کے اندر بہت سے موجودات میں نے کل رات پڑھ ہی تھے کافی وہ نہیں یہاں دوہراؤں گا لیکن بچپنا پیمبر کا ایسا تھا کہ کم سنی آئندرہ غارہ حرہ کہ صرف دو جلیلی مسلمات آپ کے خدمت میں پیش کروں سننا پسند فرمائیں گے دیکھیں اس زمانے میں قبلہ اول قبلہ تھا ذہنوں میں ہے اب آپ جب غارہ حرہ میں جائیں گے تو جب آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے اسی طرف قبلہ اول بھی ہے اور خانہ کعبہ بھی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں مکہ کے اس ڈائریکشن میں پیمبر اسلام نماز پڑھتے تھے جا کے ابھی اعلان رسالت سے پہلے کہ قبلہ اول بھی اس طرف تھا خانہ کعبہ بھی اسی طرف ہے یعنی جو پیمبر کے دل میں تھا وہ قبلہ بھی وہیں تھا اور جو اللہ نے بتایا تھا وہ بھی وہیں تھا ایدانہ کے رامی یہ ختمی مرتبت کا رتبہ ہے کہ وہ اس وقت نماز پڑھتے تھے مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ گے دین کیا میں اس وقت نماز پڑھتا تھا جب تمہیں پتا ہی نہیں تھا نماز ہے کیا میرے جملے پہنچ رہے ہیں یہ نحضب علاقہ میں مولا نے فرمایا ہے مولا نے فرمایا جائے ہمارے باقی برادران کو بھی پتا بھی نہیں تھا نماز بھی کوئی چیز ہے ہے نہ لکھا کس لگوں نے کہ جب مکہ میں کوئی صاحب پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت وجیح پرنور چہرہ ہے یہ نہیں لکھا کہ نماز کیونکہ اس زمانے میں صلات نہیں معلوم تھا کہ یہ نماز ہے تو کہا میں نے دیکھا کہ ایک وجیح انسان ہے خانہ کعبہ کے طرف کھڑا ہے تک برقے میں یہ حضرت خدیجہ اور نماز جو پڑھا رہے ہیں وہ رسول خدا پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں اور کہا ساتھ میں اس کے دائیں طرف ایک بچہ کھڑا جو واسطہ ہے اس بی بی میں اور اس مرد میں بچہ دس برس کا ہے بچے کا چہرہ بتا رہا ہے کہ بہت باجلال یہ تھے مولا علی مولا فرماتے ہیں جب تمہیں نماز ہی کا نہیں پتا تھا میں رسول خدا کے ساتھ جناب خدیجہ کے ساتھ نماز پہا کرتا تھا اور حفاظت کے لیے تین افراد یہ تین نماز پڑھتے تھے اور تین حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے کب پوچھا یہ کون کون حفاظت پہ کھڑے کہ یہ ایک چچا ہے ابو طالب دوسرے چچا حمزہ تیسرا بھائی ہے اس بچے کا نام ہے جعفر تیہ اوروں کا تو ذکر ہی نہیں ہے پتہ نہیں لوگ پہتے رہے ہیں نہیں پہتے رہے ہیں کہ یہ تین نماز پڑھتے تھے وہ تین حفاظت پہ کھڑے ہوتے تھے جناب ابو طالب اس حالت میں کھڑے خبردار کسی نے اوجڑی پھیکی خبردار کسی نے توہین کی میرا بھتیجہ نماز میں ہے اور کئی مقامات پہ روایات میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابو طالب کہتے تھے جعفر تم بھی علی کی طرح کیوں نہیں میرے بھتیجے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تم بھی نماز پڑھا کرو حفاظت کے لیے میں ہی بہت ہوں احزان کے رامی میں بہت سوچا کرتا تھا کہ جناب ابو طالب کو اپنی بوڑی ہڈیوں پہ اتنا بزرگ چھے نا جناب ابو طالب بھئی توجہ ہے مجمع ہے یا نہیں توجہ اس وقت جناب ابو طالب کے بال سفید ہو جو کہ تھے ڈاڑی سفید ہے موچے سفید بھومی سفید اسی برس سے زیادہ سن ہے لیکن پھر بھی کہنے میں اکیلا حفاظت کر لوں گا میں بہت سوچتا تھا اتنا بھروسہ کیوں ہے پھر میری نگاہوں میں خیبر کا در آگئے پھر مجھے پتا چلا فاتح خیبر کے باپ ہے کیوں انہیں بھروسہ نہ ہو کہا کہ آپ بھی نماز پڑھا کی دیئے جعفر میں اکیلا حفاظت کر سکتا ہوں ایزانہ کی رامی جناب ختمی مرتبت اس زمانے میں نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ حفاظت کر رہے ہیں عبادت محمد کی حفاظت کی ہے تو حضرت ابو طالب نے تبلیغ محمد کی حفاظت کی ہے تو ابو طالب نے ایزانہ کی رامی اب ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات جب اعلان ہے رسالت کر دیئے ابتدائی دور پڑھوں ابھی بس پانس سے دس منٹ کی عرض زحمت دوں گا چلیں میرے چھڑے مام سے متعلق بھی میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات تنگ آ جاتے تھے مکہ کے ان گناہوں سے لوگ بیٹیاں دفنا رہے ہیں مکہ میں شراب پی جا رہے ہیں پیمبر کو بھی روکنے کی اجازت نہیں تو کہتے تھے پروردگارہ تیری سرزمین ہے لیکن میں رکنا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ گناہ کر رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے گناہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو کیا کرتے تھے مکہ سے باہر چلے جاتے غارہ ہیرہ میں جب غارہ ہیرہ میں چلے جاتے تو وہاں کھانا کون لاتا حضرت خدیجہ اور حضرت ابو چالب پھر اس کے بعد جب مولا امیر کیونکہ مولا امیر تیس سال پیمبر سے کم سن ہے تو جب جناب مولا کی ولاد ہے تو پھر کہا کہ جناب خدیجہ سے کہتے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جایا کیجئے کھانا مجھے دے دیا کیجئے یہ کھانا میں پہنچا دوں گا رسول خدا تک کم سنی سے مولا امیر اکیلے مکہ سے غارہ ہیرہ تک کھانا لاتے گا جناب خدیجہ کئی مرتبہ کہتی ہے میں ساتھ چلوں گی ساتھ آتی کہا یہاں پہ انتظار کیجئے میں پیمبر تک کھانا پہنچا کے آتا ہوں عزیزانہ کے رامی یہ محبتیں کسی اور میں نہیں تھیں پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے اب میں جملہ کہنے والا ہوں میں بہت معذرت کے ساتھ جو فرس کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دیا اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزانہ کے رامی سب سے بڑی ٹریجڈی اسلام کے ساتھ یہی ہوئی ہے کہ جو فرس کلاس مسلمان تھے ان سب کے ناموں سے اسلام کا نام چھین لیا گیا اور جو تھرڈ کلاس کافر تھے جو پوری زندگی پہنبر کی مخالفتیں کرتے رہے اوجڑیاں پھیکتے رہے تنگ کرتے رہے پتھر مارتے رہے بچوں کو اگساتے رہے جوانوں کو خواتین کو کہتے رہے یہ جادوگر ہے سب کو بھلا کہاتے رہے انہیں مسلمان بنا دی انہیں کہہ جئے کہ نہیں مسلمان تھے یہ مقدسات ہیں عزیزانہ کے رامی آج اسلام کے ساتھ جتنے نانصافی ہے جنہوں نے قربانیاں دیں آج ان کا نام نہیں ہے میں بہت معذرت کے ساتھ چند جملے پیش کر رہا ہوں آخر جملے سن لیجئے گا عزیزانہ کے رامی جب یہ جملے سن لیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہا دیا کل میں نے جملہ جہاں تک روکا تھا وہ میں نہیں دوہراؤں گا پچھلی باتیں اگلی بات سن لیجئے جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا بہا دیا اب وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو سورہ ساتھ کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب موسیٰ کی بہن کلسوم یہ تو قرآن میں نام نہیں آیا قرآن میں صرف بتایا کہ اخت یعنی ان کی بہن قرآن نے صرف بہن بتایا ہے یہ معصوم نے نام بتایا کلسوم نام امام معصوم نے بتایا نام کلسوم تھا شہر امام نے بتایا فرمایا کہ بھئی نام کلسوم تھا حضرت کلسوم نے کہا جب دیکھا نا کہ ماں تڑپ رہی کہ حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھے بہا دیا جسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ جس کے اب بہت زیادہ احترام اور تقدس تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی والدہ نے جب بہا دیا تو ایک مرتبہ بہن نے کہا جناب موسیٰ کی بہن نے کہا جناب موسیٰ کی بہن نے فرمایا کہا امم اگر آپ پریشان نہ ہو اگر آپ پریشان ہیں تو اگر آپ کہیں تو میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤ آئیں جناب موسیٰ کا جو تابوت بہرہ تھا نا دریا نیل میں ساتھ ساتھ دورتی رہی چلتی رہی بہت کم بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ ایسے چلی کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کچھ بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ چلی ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اب وقت نہیں ہیں تو اب جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب کلسم ساتھ ساتھ چلیں اور دیکھتے نہیں کہ یہ تابوت کہاں جاتا ہے دیکھا کہ فیرعون کے محل میں چلا گیا وہاں پہ حضرت آسیہ موجود تھی انہوں نے فوراں آواز دی کہا کیا ہے یہ تابوت کیسا ہے یہ کہا کہ اس میں بچہ ملا ہے ایک خادمہ نے دیکھا تابوت کو کھولا کہ اس میں بچہ ہے کہ دیکھاؤ بس جناب آسیہ نے گود میں اٹھایا جناب موسیٰ کو اللہ نے جناب آسیہ کے دل میں جناب موسیٰ کی محبت اتار دی بس آغوش ملیا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا جناب آسیہ لاولد تھی ان کے اولاد نہیں تھی شیوز بیران ان کے اولاد نہیں تھی اللہ نے کہا کیوں فیرعون کی زوجیت میں تھی تو اللہ نے کہا نہیں کہ مؤمنہ کو فیرعون سے اولاد نہیں ہوگی تو کہا کہ نہیں ان کے اولاد نہیں ہوگی جیسی آغوش ملیا کہ آج سے یہ بچہ میں پالوں گی توجہ ایک چھوٹے سے نبی کو بھی پالنے کے لیے اللہ نے پہلے کسی مومنہ کو بھیجا تاکہ کبھی کوئی کافر یہ نہ کہت تیرہ نبی میں نے پالا تھا اللہ کافروں سے نبیوں کی پرورش نہیں کرواتا کچھ لوگ پہنچ گیا ہے ایزان کے نامی اس لیے جب چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو اللہ نے جناب آسیہ کا انتخاب کیا اور اگر سب سے بڑے نبی کو پالنا ہو تو اللہ کہہ گا پھر مومن نہیں چلے گا پھر کسی کل ایمان کا باپ چاہیے ہوگا اب پہنچ گئے حضرات ایزان کے نامی اب آئیے درہا دین پہنچایا ہم تک صادق نبی نے اور دین کی فروعات کو بچایا صادق امام اصول دین کو امام حسین نے بچایا فروع دین کو امام صادق نے بچایا ایزان کے نامی آج ہمارے پاس یہ صحیح وضو نہ ہوتا صحیح غسل نہ ہوتا صحیح نماز نہ ہوتی اگر امام صادق علیہ السلام نے قربانیاں نہ دیا آج سب کچھ ہمارے پاس ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایزان کے نامی امام کی اللہ حمد صلی اللہ حمد محضر محضر موقع ملتا تو انشاءاللہ تفصیل سے پورا ایک گھنٹہ امام صادق پہ بھی بولتا لیکن مختصصا سن لیجئے گا دس سے پندرہ منٹ زہمت دوں گا ایزان کے نامی اب امام کی بہت زیادہ قربانی ہیں اور کوئی بھی امام کی خدمت میں آتا تو امام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہماری ولایت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا امام ابو حنیفہ امام نے یہ نہیں کہا بھئی تم پہلے ولایت کیا قرار کرو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھئی امام ابو حنیفہ امام کے پاس پڑھے یا نہیں پڑھے انہوں نے خود کہا کہ اگر دو برس میں نے صادق آل محمد کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا نعمان ہلاک ہو جاتا امام ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان ابن ثابت توجہ بڑے بڑے کہہ گئے ہیں کہ اگر اہل بہت نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے تو ایزان کے رامی اب یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا میرے پاس ہے وہ امام صادق علیہ السلام امام ابو حنیفہ صرف دو برس پڑھے امام مالک سات برس امام صادق کے شاگرد رہے ہیں کتنے برس سات برس اور وہ خود اپنے کتاب میں لکھتے ہیں الموتہ میں لکھتے ہیں نہ میں نے سنا نہ دیکھا نہ پڑھا اتنا مقدس انسان جتنا کہ جعفر صادق کہ نہ میں نے کسی کی ایسی عبادت دیکھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے لگتا تھا نماز بنی ہی ان کے لئے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے لگتا تھا قرآن آیا ہی ان کے لئے کہ جب وہ روزے میں ہوتے تھے ان کا چہرہ بتاتا تھا عابد و ظاہد ہیں تو امام صادق عدانہ گرامی پانچ سو سے زیادہ امام بخاری کے راوی امام صادق کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد یعنی صحیح بخاری بھی نہ ہوتی اگر امام صادق کے شاگرد نہ ہو آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں بھئی صحیح بخاری میں سب کچھ صحیح نہ ہو تو سب کچھ غلط بھی نہیں یہ جو ہمارے یعنی فضائل اور مناقب اور یہ بہت سی اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ سارے کی ساری کہاں سے ہیں امام صادق کے شاگردوں سے یہی جو حدیث آئی ہے کہ اگر یہ دو انگلیاں جیسے یہ سارے کی ساری یہ کہاں سے امام صادق کے شاگردوں سے یہاں تک کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے ان کے پاس جاتا تھا تو اس نے کہا کہ کھانا نہیں کھا سکتے جب تک کہ اہل بیت کے دشمنوں پر لانت نہ کھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے شیعوں نے تبرہ شروع کیا اس زمانے کے بھی شیعہ ایسے ہی تھے اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں اجدانے کے رامی یہ تبرہی شیعہ تھے اس زمانے سے میرے جملے پہنچ رہے ہیں لوگ پریشان تو نہیں ہیں اجدانے کے رامی یہ آج جتنی بھی احادیث ہیں یہ امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ احادیث کو زندہ کیا اپنے اجداد کے اقوال کو زندہ کیا اجداد کے اقوال ختم ہو جاتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ میرے شاگرد اگر نہ ہوتے بہت سے نام بھی لیے جیسے ابو بصیر ہیں حضرت محمد ابن مسلم ہیں زورارہ ہیں ایک ایک امام کے شاگرد کو کسی کو ساٹھ ہزار ستر ہزار اسی ہزار احادیث یاد تھی ایک ایک شاگرد کو حضرت محمد ابن مسلم جب واپس آئے کوفے کوفے کے رہنے والے تھے جب واپس آئے تو کوفے والے کہتے تھے چلو درس میں چلیں مسجد کوفہ میں درس ہونے والا محمد ابن مسلم جب وہ ایک خاص وقت تھا وہ ممبر پہ آتے تھے سارا کوفہ جمع ہو جاتا تھا مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی ایک دن سب لوگ باتیں کرنے لگے کہ محمد ابن مسلم ہیں کون کہ ہر موضوع پہ ہر آیت پہ انہیں حدیث یاد کوئی فقہی موضوع نہیں ہے جس پہ انہیں حدیث یاد نہ ہو کوئی تاریخی موضوع نہیں جس پہ انہیں حدیث یاد نہ ہو ہر آدمی باتیں کرنے لگا یہ کون ہے کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا کہا کہ یہ جعفر السادق کے شیعہ بس یہ سنا حضرت محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ رونے لگے اس نے کہا کہ شاید میں نے گساخی کی یہ مجھے کہنا چاہتا ہے اب ان کے دوست ہیں یا ان کے قریبی آدمی کہا نہیں دوست کی کیا حیثیت ہے میں تو اس پہ ہی رو رہا کہ تم مجھے ان کا شیعہ کہہ رہے ہو اگر روز قیامت امام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم میرا شیعہ سارے لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے تیرا کیا اتنا میار تھا تم میرا شیعہ کہہ لاسکتا احضانہ کے رامی ستر اسی ہزار محمد ابن مسلم کو اسی ہزار احادیث حفظ ہیں اتنی احادیث حفظ کر کے بھی انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا مٹے ہوئے تھے میرے جملے پہنچ رہے ہیں بہت آپ ہی حضرات نے کہا کہ پڑھیں تھوڑا سا میں دو سے چار منٹ کے زحمت دوں گا احضانہ کے رامی اسی ایٹی تھاؤزن احادیث حفظ کرنے کے بعد وہ ناز نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے میں کس مو سے کہوں میں صادق آل محمد کا شاگرد ہوں لوگ کہتے تھے بھئی آپ ان کے شاگرد ہیں ان کے شیعہ کا نہیں تمہیں نہیں پتا میں امام کو جانتا ہوں امام کا میار بہت بلند ہے میں اس لائق نہیں کہ میں ان سے اپنی آپ کو نسبت دوں احضانہ کے رامی مقدس جب امام کے شاگرد ایسے ہیں سوچیے امام کیسے ہوں حضرت زہرارہ نے ایک دن امام سے شکوا کیا کہا مولا بچپنے سے آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہوں پینتیس سال ہو گئے میرے بابا اور میں آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے میرے بابا آپ کے بابا کے پاس پڑھتے تھے میں آپ کے پاس پینتیس سال سے آپ مجھے حج سکھائے جا رہے ہیں مولا یہ حج کب ختم ہوگا مولا نے فرمایا اے ذرارہ وہ حج جو آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا تھا آپ چاہتے ہیں میں پینتیس سال میں سارا پہاد ہوں عزیزانہ کے رامی چار ہزار شاگرد تھے امام صادق کے ان کی صلاحیت کم تھی امام صادق کی صلاحیت زیادہ تھی نہیں پہنچا سکا کہتے ہیں کہ رامی آج آپ یونیورسٹیز میں جائیے برطانیہ کی دنیا کے اندر جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں اس وقت تو امیرکا اور برطانیہ کی معنی جاتی ہیں ایک دمانہ تا صرف برطانیہ چھائے ہوا تھا برطانیہ کی سب سے بڑی انیورسٹی ٹوریزم ہے اور سیکنڈ ایڈوکیشن دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں بعض ایسی یونیورسٹی ہیں جب بیس بیس ہزار شاگردین سٹوڈنٹس ہیں ٹونٹی تھازن سٹوڈنٹس لوگ پریشان ہو گئے پڑھوں اوور ٹونٹی تھازن سٹوڈنٹس ہیں ایک یونیورسٹی میں جائیں گے ساری فیکلٹیز میں پانچ سو سے زیادہ پڑھانے والے ہیں پروفیسرز اسوسیل پروفیسرز لیکچرز سارے میں لائیں گے پانچ سو سے زیادہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں بعض اوقات بیس بیس سے زیادہ پڑھانے والے ایک ڈپارٹمنٹ میں میں ایک جگہ گیا پیش ڈی کے لئے یہ بہت پہلے کی بات ہے اتنا بھی پرانا نہیں لیکن پھر بھی تقریباً یہ اٹھارہ سولہ سترہ اٹھارہ سال پہلے کی بات ایک یونیورسٹی میں میں نے کہا میں پیش ڈی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر ایک ٹوپک انہوں نے کہا نہیں کر سکتے کیوں اس ٹوپک پہ ہمارے پاس کوئی پیش ڈی کے لیول کا سپرویز کرنے والا نہیں میں سوچنے لگا کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد یہاں آیا ان کے پاس پیش ڈی کا آدمی نہیں ہے توجہ امام کے چار ہزار شاگرد تھے ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں میں نے کہا یہ بیس افراد ایک ڈپارٹمنٹ میں کیوں کرنے ان سب کا سپیشلائزیشن الگ الگ ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک فیکلٹی کے اندر بیس سے زیادہ توجہ پڑھانے والے سب کا سپیشلائزیشن الگ امام صادق علیہ السلام بے نہیں پڑھا رہے تھے ریسرچ ریسرچ سکھا رہے تھے چار ہزار شاگردوں کو تمام علوم میں ان کی صلاحیت کم تھی امام صادق کی زیادہ آج امام صادق کے مکتب کا ایک شاگر جاتا ہے پی ایچ ڈی کا سپروائزر نہیں ملتا اب سوچئے امام صادق کے پاس چار ہزار ریسرچ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں میں نے دیکھئے یہ دس منٹ کہا تھا آپ کہیں گے بھئی یہ دس منٹ کا وعدہ کر کے بیس منٹ بول گیا دو ست منٹ کی زحمت دوں گا ایک یونان کے ایک گریک اس زمانے میں یونان بہت ایڈوانس یونان کی یعنی ایک تاریخ تھی it was very ایڈوانس especially میڈیسن میں فلوسفی میں بہت ایڈوانس سے تو ایک یونانی ریسرچر وہاں پہ آیا میڈیسن کا ایکسپرٹ آیا تو وہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اب یہ توحید مفضل ابن عمر مفضل ابن عمر امام کے شاگرد ہیں حضرت مفضل ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے شاگردوں میں سے شاگرد ہیں جن کی کتاب و توحید مشہور ہیں دو منٹ کے اندر مکمل کر رہا مجمع میرے ساتھ رہے تو امام امام نے کہا کس چیز میں ماہر ہو کہ میں طب میں ریسرچ کس پر ہے تو ویٹنیٹ انتہائی نہیں جانوروں پرندوں کے اوپر پرندوں پر ہاں سارے پرندوں پر میں نے سب کی انڈے لگا لگ ہوتا توجہ توجہ سے سنیے گا امام نے کہا اچھا دیکھو کہا کہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک بیماریوں کا علاج سب سے کہاں سے شروع کیا جائے امام نے کہا ساری بیماریوں کی جو جڑھ ہے نا وہ میدہ آج 21 سنچری میں جا کے انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں وہی ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں حلال کھاؤ فریش کھاؤ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں خالص چیزیں کھاؤ اس زمانے سے اسلام بتا رہا ہے تو امام نے کہا میدہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے اپنی خوراک پر غور کر رکا یہ آپ کو کس نے بتایا امام نے کہا میں حجتِ خدا ہوں اب وہ یونانی ڈاکٹر تھا اس نے کہا میں تو سپیشلیسٹ ہوں میں ماہر ہوں یہ آپ کو کس نے سمجھا ہے امام نے کہا میں جب بتایا اس نے کہا امام نے کہا تمہارا سپیشلیزیشن کیا کہا میں نے سارے پرندوں پر ریسرچ کی ہے امام نے کہا ایک دیکھو اللہ کے وجود پر دلیل دے رہا ہوں کہ اتنے پرندے ہیں ہر پرندے کا انڈہ ہوتا ہے اور انڈے میں کیا ہوتا ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں سفیدی اور زردی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں سفیدی زردی امام نے کہا چھوٹے سے چھوٹا انڈہ اور بڑے سے بڑا انڈہ اس میں دو ہی چیزیں ہوں گی چاہے جانوروں کا انڈہ سفیدی زردی توجہ کہ لیکن کبھی یہ ایسا نہیں ہوتا کبوتر کے انڈے سے مرگی کا بچہ نکلا ہے توجہ کہ ضردی وہی سفیدی وہی اللہ نے کتنی بولیاں بنائیں پرندوں کی کتنے رنگ برنگیں پر ہیں کوئی اڑتا ہے کوئی نئی توجہ امام نے کہا اتنی باریکیوں سے انسان نہیں بنا سکتا بنانے والا خالق وہ ایسا قدیر و علیم ہے جس کا علم لا زوال ہے یہ اتنی باریکیوں سے ہر انڈے کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا وہی زردی ہے کبھی ایسا دھوکہ نہیں ہوتا کہ اس کا انڈہ نکال کے دوسرے کے نیچے بھی رکھ دوکے تو اسی کا بچہ نکلے گا جس کا انڈہ ہے امام نے جتنی باریکیوں سے سمجھایا ہے کہ دیکھ کتنے رنگوں کے پر نکلتے ہیں اور ہر پر ہر بولی الگ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی بولیاں ہیں یہ بات کرتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں آج جا کے سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جانوروں میں کمیونکیشن ہوتا ہے اس زمانے میں لوگ ہیں تو جانوروں کے بولی نہیں ہوتا یہ آج ثابت ہوا ایزانے کے رامے مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ اپنے قافلہ کے ساتھ جا رہا تھا وہ قافلہ رکا سارے کے سارے اپنے اونٹوں سے گھوڑوں سے اترے دیکھا کہ ایک بھیڑ بندی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک بھیڑ کے ساتھ ایک بچی ہے اور وہ گفت کو سننے لگے سارے لوگ کہنے لگے بھی کیا ہنسرہ ایسے جناب مفضل ابن عمر تو کہا کہ بھئی یہ بھیڑ جو ہے نا وہ اپنی جو مہدی تھی اس سے کہہ رہے تھی you know the sheep was saying to the lamb کہ بھئی یہ جو وادی ہے نا سامنے وہاں نہ جانا پچھلے سال میرے ایک بیٹی ہوئی تھی تو وہ وہاں گئی اور بھیڑیے نکھا لی تو وہاں نہ جانا اتنے میں وہ ایک آدمی آیا اس نے بھیڑ کو کھولا لے جانے لگا کہ بھئی یہ ایک منٹ یہ بھیڑ آپ کے کہاں کہاں یہ میری بھیڑ ہے کہ بھئی یہ آپ کے بس کب سے دو سال سے پچھلے سال اس کی بچی ہوئی تھی یہ نیچے گئی وہاں پہ بھیڑیا کھا گیا توجہ اب سب لوگ کہنا لگے مفضل ابن عمر سے تمہیں کیسے پتا چلا وہ تو مالک کہ مجھے امام صادق نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی احزانِ گرامی آج لوگ پریشان ہیں دم بخود ہیں کہتے ہیں کمیونکیشن نہیں ہیں لوگوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا یہ جب آپ خود شیعہ بھی پڑھتے ہیں آج شیعہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں یہ جب آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زیارت میں السلام علیکہ حجت اللہ علی خلق اے اللہ کی حجت اس کی ساری مخلوقات پہ سارے انسانوں پہ نہیں اگر سارے انسانوں پہ بھی حجت ہیں تو اس کا مطلب ہے سارے انسانوں کی زبانیں آنی چاہیے اور اگر ساری مخلوقات پہ حجت ہیں تو ساری مخلوقات کی زبان امام کو آنی چاہیے نہیں تو پھر حجت خدا ہی نہیں ہے احزانِ گرامی کبھی بھی آئیم علیہ مسلم کے علم اور ان کی عظمت میں کوئی سوال نہ اٹھا ہے کہ یہ بہرحال میں نے وقت زیادہ لے لیا ایک گھنٹہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا آئیں درہا ہاتھوں کو بلن کیجئے گا پروردگارہ میں نے کل رات بھی جملہ کہا تھا کہ اکثر عام طور سے لوگ مجلس میں زیادہ دعائیں مانگتے ہیں جبکہ تعقید ہے کہ یہ جو جشن ہیں اس میں زیادہ دعائیں مانگتے ہیں غدیر پہ مباحلہ پہ عید ملاد النبی پہ تیرہ رجب پہ نیمہ شہابان ان پہ دعائیں زیادہ مانگیں سب لوہ سے لوگوں نے مسلطمہ سے دعا کی پروردگارہ سب کی دعائیں مسجاہ فر بان یا نجشن شرکت کو نندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفقات میں اضافہ فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما دشمنانے اہل بیت کو نیس سو نابود فرما پروردگارہ بھی سننے میں آیا کہ دوبارہ پارا چنار میں آج صبح جنگ شروع ہو گئی پارا چنار میں حالات خراب ہے پاکستان میں کشمیر میں ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے افغانستان میں ایران عراق میں شام میں لبنان میں فلسطین میں یمن میں بحرین میں افریقہ کے ممالک میں سب پہ رحم فرما پروردگارہ سننہ مارکہ کو ترقی نایت فرما خدمت کرنے والوں کے توفقات میں اضافہ فرما جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما پروردگارہ تو جواستہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں رسول خدا اور امام صادق علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرما آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا دعائیں مانگ لیجئے گا پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا تجھے واسطہ رسول خدا کی عزمتوں کا تجھے واسطہ تیری محبت کا جو تجھے رسول خدا سے ہے تجھے واسطہ رسول خدا کی محبت کا جو ان کی جناب سیدہ سے ہے پروردگارہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا سب کی حاجات قبول فرما پروردگارہ تجھے واسطہ رسول خدا کی مولا امیر سے محبت کا تجھے واسطہ رسول خدا کی امام حسن حسین سے محبت کا تجھے واسطہ رسول خدا کی اپنی نواسیوں سے محبت کا پروردگارہ سب کی دعائیں مستجا فرما کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا بے اولادوں کو اولاد انعیت فرما اولاد والوں کی اولاد کو انہیں کو سالح بنا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروزوں کے قرضے ادا فرما حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما پروردگارہ ہمارے بہت سے بھائیوں بہنوں نے ہم سے التماس سے دعا کیے سب کی دعائیں مسجاب فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سلوات